ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مای چینل آج میں ہل سیسٹی ورد کی چھے قطعہ آپ کو سنانے والی ہوں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا بلکل مت بھولیے گا تو ورد کو شروع کرنے سے پہلے پہلے پوجا کا ویدھان جان لینا چاہیے اس ورد کو دوپہر کے پشا دیو مندر اتوہ گھر میں پوجا کی سمجھ سے سامگری اکتری رد کر کے تھالی یا کسی مٹی کے برطن میں سروور بنا کر اس میں پانی بھر کر کمل کے پھولوں سے سجائے اس کے پشاک گائے کے گوبر سے بھومی لیپ کر چوک نرمار کریں تتہہ کلس اسطح پیت کر گڑیش اور ہل سسٹی دیوی کی مورتی یا چتر پڑھیں پیڑے پر رکھیں تتہہ پوروکی اور مک کر کے پوجا پرارمب کریں ہم کتھا کو شروع کرتے ہیں ایک بار دعا پر یوگ میں دھرم راج یودھیسٹر اور بھگوان شریف کرشن ایک اسطحان پر ویراج مان تھے تب دھرم راج بولے ہے بھگوان اس جگت میں پتر پرابتی کی منوکامنا پورن کرنے والا کون سا ورط اتتم ہے تب بھگوان شریف کرشن بولے کہ ہے راجن ہل سسٹی کے سمان اتتم کوئی دوسرا ورط نہیں ہے یودھیسٹر بولے کہ ہے مہاراج یہ ورط کب اور کس پرکار پرکٹ ہوا شریف کرشن جی بولے کہ ہے راجن مطورہ پوری میں ایک راجہ کنس تھا سر نر سبھی اس کے ادھین تھے راجہ کنس کی بہن کا نام دیو کی تھا وہ ویوہ کی یوگ گی ہوئی تب کنس نے اس کا ویوہ واسودیو کے ساتھ کر دیا جب وہ ویدہ ہو کر سسرال جا رہی تھی تب ہی آکاش وانی ہوئی کہ ہے کنس جس دیو کی کو تو پرےم سے ویدہ کر رہا ہے اسی کے گرب سے اتپن آٹھوے بھالک دوارہ تیری مرتی ہوگی یا سنکا کنس نے کرود میں بھر کر دیو کی اور واسودیو کو بندی بنا لیا اور جیل کھانے میں ڈال دیا سمیں بیٹنے کے ساتھ دیو کی کے پتر پیدا ہوئے کنس ایک ایک کر کے سبھی کو مارتا جاتا اس پرکار جب دیو کی کے چھے پتر مارے گئے تب ایک دن دیو یوگ سے مہامونی نارت دیو کی سے ملنے جیل کھانے پہنچے اور اسے دکھی دیکھ کر کارن پوچھا دیو کی نے روتے ہوئے سارا حال بتایا تب سری نارت جی نے کہا ہے بیٹی دکھی مت ہو تم سردھا بھکتی پوروک حال سرشتی ماتا کا ورد کرو جس سے تمہارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے تب دیو کی نے ماتا کی مہیمہ پوچھی نارت جی بولے ہے دیو کی میں تمہیں ایک پراتن کتھا سناتا ہوں دھیان پوروک سنو بہت سمیں پورو چندروت نامک ایک پرتابی راجہ تھا جن کا ایک ہی پتر تھا راجہ نے نگر کے سمیپ ایک طلاب خودوایا تھا پرنتو اس میں جل نہیں رہتا تھا کتنا بھی جل بھرا جائے پرنتو سوک جاتا تھا جل ہین طلاب کو دیکھ نگر واسی راجہ کو کوستے تھے راجہ صدیف دکھی رہتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا دھن دھرم دونوں نسٹ ہو گیا ایک دن سپن میں ورون دیو نے راجہ سے کہا ہے راجہ یدی تم اپنے پتر کی بھلی دوگے تو طلاب جل سے بھر جائے گا پراتہ راجہ نے سپن کی بات دربار میں بتائی اور کہا کہ میں اپنے ایک لوتے پتر کا بلیدان نہیں کر سکتا چاہے طلاب میں پانی رہے عطوانہ رہے راجہ کی یہ بات سن کر راجہ کمار بولا کہ میں سویم اپنی بلی دے دوں گا کیونکہ میرے بلیدان سے پتہ کا شویس بڑھے گا تتہ جنتا کو سکھ ملے گا یہ کہہ کر راجہ کمار سویم طلاب کی تلہٹی میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کے پرباؤں سے طلاب تتکال جل سے بھر گیا اس میں کمل کے پشپ کھل گئے تتہ سبھی جل جنتو بولنے لگے راجہ یہ سمچا سن کر دکھی ہو کر ون کو چلے گئے ون میں پانچ استریاں حل سستی ماتا کی پوجا کر رہی تھی راجہ دوارہ ورد ویدی پوچھنے پر استریوں نے ماتا کی مہمہ کا ورنن کر دیا جس کو سن کر راجہ واپس لوٹ آئے اور رانی سے کہا کہ تم بھی حل سستی ماتا کا دن سے ورد رکھ کر پوجا کرنے لگی جس کے پرباؤں سے کچھ سمیں بعد راج کمار طلاب سے بہار آ کر کھیلنے لگا راجہ یہ سن کا پرسند ہوئے اور راج کمار کو محل میں لے آئے تب ہی سے رانی پرتیورس حل سستی ماتا کا ورد کرنے لگی دوسری قطع اجین نگر میں ایک پروس کے دو استریوں ریوٹی تتھا مانوٹی تھی بھاگے سے مانوٹی کے دو لڑکے تھے پرنتو ریوٹی کے کوئی سنتان نہ تھی سوت کے دو لڑکوں کو دیکھ کر وہ ہمیشہ ایرسہ سے ایرسہ میں جلا کرتی تھی ایک دن ایرسہ کے وشیبھوت ہو وہ مانوٹی سے بولی ہے بہن تمہارے پتہ بہت بیمار ہیں انہوں نے تمہیں دیکھنے کے لیے بلایا ہے ابھی ایک رہاگیر یہ سندیز دیکھ کر گیا ہے یہ بات سنکر مانوٹی اپنے دونوں پتر ریوٹی کو سوپ کر پتی کی آگیا لے کر پتہ کے گھر چلی گئی ادھر ریوٹی نے سوت کے دونوں لڑکوں کو مار کر گاؤں کے باہر جنگل میں فیق دیا ادھر مانوٹی پتہ کو سکھ کسل دیکھ کر چکیت ہوئی اور انیسٹ کی آشنکہ سے واپس لوٹنے لگی مانوٹی کی ماتا بولی اے بیٹی آج حل سستی ماتا کا ورد ہے اتا آج مت جاؤ بات سنکر مانوٹی نے ورد رکھ کر شام کو حل سستی ماتا کا پوجن کیا اور پراتھنا کی ہے ماتا میرے بچوں کو سنکر سے بچائے رکھنا تتا دیر گائیو کرنا دوسرے دن پر ماتا پتہ کو پرنامگر اپنے گھر چلی گاؤں کے باہر اپنے دونوں بچوں کو کھیلتے دیکھ کر وہ سوچنے لگی کہ میرے بچوں کو یہاں کون لائیا تب بچوں نے کہا ہمیں تو بھی ماتا ریوٹی نے مار کر یہاں فیق دیا تھا سائے کال دیوی ماتا آ کر ہمیں جیوندان دے گئی ہیں اسے حل سستی ماتا کی کرپا مان کر مانوطی ماتا کا گھڑگان کرتی اور اپنے گھر کو آئی گاؤں کی سبھی اسٹریاں یہ سنکر آسچار کرنے لگی اور اسی دن سے سبھی حل سستی ماتا کا پوجن عورت کرنے لگی تیسری گتہ دچھر دیسا کے ایک سندر نگر میں ایک دھنوان گوالا رہتا تھا اس کی پتنی اتینت چالاک تتھا کنجوز تھی اپنے پانچو پتر کے ساتھ وہ سکھ سے رہتی تھی ایک سمیہ حل سستی کے دن وہ گوالین گائے کے دہی کو بھیس کا دہی بتا کر سارا دہی بیچ آئی جبکہ اس دن بھیس کا دہی لینے کا ویدھان ہے اس کے اس پاپ سے پانچو پتر مر گئے تب گوالین ماتھا پٹک پٹک کر رونے لگی اتنے میں اس کی ایک پڑوسر نے آ کر اس کا حال جال پوچھا اس نے روتے ہوئے ساری بات بتائی تب وہ بولی ہے گوالین تم ترنت سبھی کے گھر جا کر وہ دہی واپس لے کر بھیس کا دہی دے کر آؤ یا سن گوالین سبھی کے گھر جا کر وہ دہی واپس لے کر بھیس کا دہی دے آئی جس سے حل سستی ماتھا کا کوپ شانت ہو گیا اور ان کی کرپا سے گوالین کے پانچو پتر جیویت ہو گئے وہ گوالین بھی اس دن سے حل سستی ماتھا کا ورد تتھا پوجن کرنے لگی اب اس کا جیون سکھ میں ویتیت ہونے لگا چوتھی قطع دچھر دسہ میں پہاڑوں کے بیچ سگن بن میں ایک گاؤں بسا ہوا تھا اس گاؤں میں ایک دھنی بھیلنی نواز کرتی تھی اس بھیلنی کی ایک داسی تھی جو بڑے سندر صبحاؤ کی تھی اس کے دو سندر روپ وان بالک تھے تتھا مالکین بھیلنی کے پانچ لڑکیاں تھی بھیلنی داسی کے دونوں سندر لڑکوں کو بہت پیار کرتی تھی اس پرکار بھادو ماس کی چھٹ کو بھیلنی نے داسی کو جنگل سے لکڑی لانے کو بھیج دیا داسی لکڑی لانے جنگل میں چلی گئی ادھر اس کے بچوں کا گاؤں کے لڑکوں سے جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے داسی کے بچوں کو مار ڈالا بھیلنی نے دکھی ہو کر انہیں گاؤں کے باہر لے جا کر جلا دیا اور ان کی استھیاں لے کر گھر آئی ادھر داسی بن سے لکڑیاں لے کر واپس چلی تو ایک ندی کے کنارے مونی کے آسرم میں پانچ استریوں کو پوجہ کرتے دیکھ کر اس نے ان استریوں کے ساتھ بڑے ہی پریم سے ماتا کی پوجہ کی اور اپنے بچوں کے کلیانڈ کے لیے ماتا سے پراتنا کی اس نے ماتا کے اس ورد کو صدا کرنے کا سنکلپ کیا جب وہ لکڑی لے کر واپس چلی تو گاؤں کے سمیب پہنچ کر دیکھتی ہے کہ اس کے دونوں بچے کھیل رہے ہیں اس نے دونوں بچوں کو پریم سے گود میں اٹھا لیا اور اپنے گھر لے آئی مالکین بھیلنی نے یہ دیکھ کر چکت ہو کر پوچھا تب تب داسی نے ماتا کے ورد تتھا پوجہ کا سبحال کیا سنایا ماتا کے ورد کا پرابہ دیکھ مالکین نے بھی ورد کرنے کا سنکلپ کیا اور سکھی ہو گئی پانچوی کا تھا دچھر دسا میں ایک اتی سندر نگر تھا اس نگر میں ایک دھنوان بنیا رہتا تھا اس کی پتنی بڑے اتم سبحاوالی تھی کنٹو اس کے پورو جن کے پاپ کے کاران اس کے چھے پتر ہوئے پانچو ایک بھی جیویت نہ رہا اس سے دکھی ہو وہ ون میں چلی گئی ون میں اسے ایک تپسوی مونی ملے ویش سے پتنی روتی ہوئی مونی کے چڑھنوں میں گر پڑی اور مونی کے پوچھنے پر اپنے دکھ کا کاران بتایا مونی راج نے دھیان لگا کر اس کے بالک کو ورن کوویر اندلوپ میں کھوجا پانچو بالک نہیں ملا تب وہ سمادھی لگا وہاں وہ بالک دکھائی دیا مونی نے کہا ہے بالک تمہارے بھی یوگ میں تمہاری ماتہ امرتیو لوگ میں تڑپ رہی ہے اس لئے تم میرے ساتھ چلو یہ سن کر بالک بولا ہے مونی راج میں کئی بار گیا اور واپس آیا ہوں اب گرب کے دکھ سے میں دکھی ہوں اتا میں اب نہیں جاؤں گا مونی راج نے اسے بہت سمجھایا پرانتو وہ تیار نہیں ہوا اور مونی راج سے بولا ان سے کہنا وہ مجھے پانے کے لئے ہلس رشتی ماتہ کا ورت کریں اور ورت کے پرباؤں سے میرے اتپن ہونے پر میری پیٹ پر پوتا سے پرہار کریں تو اس قریہ سے میں دیرگایو ہو جاؤں گا یہ سنتے ہی مونی کی سمادھی کھل گئی اور انہوں نے سامنے بیٹھی ویش پتنی کو پتر کا سندیش کہہ سنایا وہ سنتوشت ہو کر گھر واپس آئی اور سمیں آنے پر ہلس رشتی ورت کیا پتر اتپن ہونے پر اس نے پوجا کے انت میں بالک کی پیٹ پر پوتا مارا جس کے پرباؤں سے وہ دیرگایو ہو گیا اب وہ وڑی پتنی صدیب ہلس رشتی ماتہ کے ورت کرنے کا سنکلپ لے کر سکھ پوروک جیون ویتیت کرنے لگی چھٹیک تھا پراشین کال میں سبحدر نامک ایک راجہ تھا اس کی رانی کا نام سوبرنا تھا اس کے ہستی نامک ایک پرتاپی پتر تھا جس نے اپنے نام سے ہستینا پوری بسائی تھی ایک دن راجہ کا لڑکا اپنی دھائے کے ساتھ گنگا اس نان کو گیا اور وہاں اسے ایک گرہ نے نگل لیا یہ سنکر سوبرنا اتینت دکھی ہوئی اور اس نے کروڑ میں دھاتری کے پتر کو بھاڑ کی دھگدھگی اگنی میں ڈلوا دیا دھاتری پتر شوک میں نرجن ون میں جا کر ایک شیف مندر میں شیف پاروطی تتہ گڑیش جی کی نیامیت پوجا کرنے لگی وہ پرتی دن ترن دھان تتہ مہوا کھا کر سمیں ویتیت کرتی تھی برت کے پربھاؤ سے بھادپت کشن پچھ کے ایک دن اس کا لڑکا اگنی سے نکل آیا راجہ رانی بھاڑ سے لڑکے کو جیویت نکلتے دیکھ آشتر کرتے ہوئے پنڈیتوں سے اس کے جیویت نکلنے کا کارن پوچھنے لگے تب ہی اس رہیس کو بتانے کے لیے شیف جی کی آگیا سے دروازہ ریسی وہاں آئے راجہ رانی نے ان کا سواگت کیا اور لڑکے کے جیویت نکلنے کا رہیس پوچھا دروازہ ریسی بولے ہے راجن اس دھاتری نے ون میں نیم پورک شدہ سے بھگوان سنکر پاروٹی گڑے ستہ سوامی کارتکے کا پوچھن کیا اس کے پربھاؤ سے ہی اس کا لڑکا جیویت ہو گیا تھا آپ بھی یہ ورت کیا کریں راجہ رانی دروازہ ریسی کو ویدہ کر کے برامڑوں کو ساتھ لے کر دھاتری پتھ کے پاس گئے اس کو وہاں کچھ پر بیٹھے پلاس کے نیچے سیو جی کا پوچھن کرتے دیکھا تو اسے اس کی ماں دھاتری سے ملا دیا دھاتی نے راجہ کو بتایا کہ آپ سے بہبیت ہو کر جس دن میں ون میں آئی تھی تب سے میں کیول وائیو بھچھڑ کرتے ہوئے بھگوان شنکر پاروٹی گڑے ستہ کارتکے کے پوچھن میں لگی رہ دی تھی ایک دن راتری میں سیو جی نے سپن میں کہا کہ تمہارا لڑکا جیویت ہے کیونکہ تُو نے شردھا سہیت ورد پوچھن کیا ہے تمہاری رانی بھی اس ورد کو کرے ان کا لڑکا بھی مل جائے گا تتھا لڑکے بھی ہوں گے یہ سنکا راجہ رانی نے شردھا بھگتی سہیت ورد کو کیا جس کے پربھاؤ سے راجہ کا لڑکا گراہ کے مک سے جیویت نکل آیا پھر ورد کے پربھاؤ سے راجہ کے اور بھی پتر ہوئے اور اس کے راجے میں سکھ سانتی ہو گئی اس کے راج میں اناوریشٹی دربیچے مہاماری صدا کے لیے سماپت ہو گئی ان کتھاؤں کو سنکر دیوکی نے نارج جی سے تتھا یودھیشٹی نے سری کرشن سے پوچھا کہ اس ورد کا ویدھان کیا ہے تب نارج جی نے دیوکی سے تتھا سری کرشن جی نے یودھیشٹی سے کہا کہ بھادو ماس کی کرشن پچھ کی پنچمی کے دن ورد کا سنکلپ کر دن میں ایک بار بھوجن کریں تتہ چھٹ کے دن گھر کی صفائی کر آنگن کو گوبر سے لیپ کر شد کریں ندی تحلاب یا کوئے کے جل سے اسنان کر ایک بار کا دھولا کپڑا دھاراڑ کر سو بھاگی کے سمجھ سنگار سے سسرجت ہو کر دوپہر کے بعد سندر اس تھان پر گوہ کے گوبر سے لیپ کر چوک بنا کر حل سسٹی ماتا کی مورتی بنوائی یا کاغج پر بھیس کے گھی میں سندور ملا کر مورتی بنا کر پیڑھا پر کش یا پلاس کے پتوں کے آسن میں اس تھاپیت کریں اور پور مکھ ہو کر پوجا کریں پوجا کے اس تھان پر بچوں کے کھلونے تتہ پوتا رکھیں کلس تتہ گڑیس جی کی پوجا کر کے شدہ کے ساتھ حل سسٹی ماتا کی پوجا کریں کرتیم تلاب بنا اس میں جل دیرتا ورنو جی کا پوجن کر ورد کی کہانیاں پڑھیں یا سنیں پوجا کیانتویں مہوئے کے پتے میں جل سے اوبجے دھان کا بھوجن کریں اس دن کھیت یا حل چلی دھرتی پر نہ چلیں اس ویدھی سے جو ناری ورد رکھے گی اس کا سمست منو کامنا پونوں گی تتہ جیون سکمہ ہو گیا ویاس جی کے انسار ورد کے پرباو سے ہی دیوکی نے شریف کرشن کو پایا تتہ یودھیسٹیر سے دروپتی نے ورد کی مہیمہ سن کر بہو اترہ کے ساتھ ورد کیا جس کے پرباو سے اترہ کے گرب سے ورد بالک کو جیویت پایا جس کا نام پر اچھت پڑا اس ویدھان سے جو بھی ناری ورد کرے گی اس کی دیوکی تتہ دروپتی کے سمان سبھی منو کامنا پون ہوگی حل شسٹی ماتا کی آرتی تینکیو فرنڈز ویڈیو پسند آیا ہو تو دو لائک شیئر اور سبسکرائب to می چینل فر مور یوسفل ویڈیو تیل دن بائ بائ